الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج پندرمی طرح بھی ادا ہوئی اور آج بھی سوا پارا پڑا گیا پونے انیس پارے مکمل ہو گئے انیس پارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ شعرہ میں کئی انبیاء کا ذکر فرمایا ہے یعنی جس طرح ایک تسلسل کے ساتھ رکود اور رکود اس صورت میں ذکر آیا ہے اس سے قبل آٹھویں پارے کے آخر میں بھی رب العالمین نے انبیاء کا تسلسل سے ذکر کیا یعنی یہ وہ انبیاء ہیں جن کا رب العالمین نے جا بجا بارہا ذکر فرمایا ہے جیسے اولاً حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پھر نوح علیہ السلام کے بعد رب العالمین نے حضرت حود علیہ السلام پھر حضرت صالح علیہ السلام پھر حضرت لوت علیہ السلام اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس صورت میں رب العالمین نے رکود اور رکود انبیاء کا ذکر فرمایا ہے تو آج ہم کچھ ذکر حضرت حود علیہ السلام کا اور کچھ ذکر حضرت صالح علیہ السلام کا سنتے ہیں یاد رکھیے کہ یہ حود جو اللہ کے نبی گزرے ہیں ان کے مطالق آتا ہے کہ ان کی قوم جو ہے وہ قوم عاد کہلائی اور یہ عاد دراصل ایک شخص کا نام تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے جن کے آپ نے نام سنیتے سام یافس اور حام تو جو ایک بیٹا تھا سام اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ارم اور اس کے بعد تھا ایک بیٹا عوس اور اس کے بعد ایک بیٹا تھا عاد تو اس عاد کی جو اولاد تھی جو قوم تھی اس قوم کی طرف اللہ تعالی نے حضرت حود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کتابہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت حود علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام سے آٹھ سو سال کے بعد بھیجا اور تقریباً آپ چار سو چونسٹھ سال زندگی آپ دنیا میں حیات رہے اور اتنی عمر پانے کے بعد آپ کا وصال ہوا قوم عاد جو حضرت حود علیہ السلام کے دحصل قوم ہے اس قوم کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ طاقت حطا فرمائی تھی اور ان کی طاقت کا عالم کیا تھا کہ ان کے اول تو قد اتنے بڑے بڑے تھے یعنی جو ان کا چھوٹا قد کہلاتا تھا وہ نوے فٹ کا تھا اور ان کا جو بڑا قد دراز لمبا قد جس طرح ہمارے ہاں چھوٹے قد کا آدمی جو ہے نا دو فٹ کا دھائی فٹ کا اور لمبے قد کا آدمی چھ ساڑے چھ فٹ کا کہلاتا ہے ان کے ہاں نوے فٹ کا یعنی کہ بونا کہلاتا تھا اور ڈیڑھ سو فٹ کا قد کا آدمی ان کے ہاں لمبا کہلاتا تھا اور ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ چونکہ ان کے اتنے بڑے بڑے قد تھے اندازہ کیجئے کہ ڈیڑھ سو فٹ کتنا بڑا قد ہوگا تو اس طرح یہ پہاڑوں کو آسانی سے کھود لیا کرتے تھے اور روایت میں آتا ہے کہ یہ باقاعدہ پہاڑوں میں جب گھر بناتے تھے مضبوط محل بناتے تھے پہاڑوں کو کھود گھود کر تاکہ اس محل کو دیکھ کر ایک تو لوگ جو ہے وہ ان سے مرعوب ہوں کہ دیکھو یہ تو پہاڑوں میں رہنے والے ہیں اور پھر ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اس طرح جو ہے وہ یہ لوگ پہاڑ کھود دیتے ہیں تو پھر یہ کسی انسان کو کیا چھوڑیں گے تو اس لیے ان کے مقابلے میں کوئی آنے کو دلدی سے تیار نہیں ہوتا تھا تو روایتوں میں آیا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ حرب العالمین نے بارہا اس قوم کا ذکر فرمایا اور اس قوم کو حضرت حود علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا چاہا روایتوں میں آتا ہے یعنی قرآن کریم کی آیات ہیں کہ جب حضرت حود علیہ السلام نے ان کو دراصل جو تعلیم دی تھی وہ کیا دی تھی وہ تعلیم یہ دی تھی کہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کو ایک مانو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور جو تم اللہ پر جھوٹ بانتے ہو یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھائراتے ہو تم اس سے باز آ جاؤ میں تم سے اس پر کوئی عجرت نہیں مانگ رہا یعنی قرآن کریم میں جس طرح آپ نے بار بار یہ الفاظ سنے ہوں گے ما صالکم علیہ اجرہ قل ما صالکم علیہ اجرہ میں اس پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا لیکن تم اس میری دعوت پر آمین کہو لبیک کہو اور مانو اور اپنے رب سے بجائے مقابلہ کرنے کے اس کے آگے جھک جاؤ بس اتنا مطالبہ ہے اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر بارش بھی برسائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور جب یہ لوگ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش فرمانا بند کر دیا ان پر قہت تاری کر دیا اور ان کی عورتوں کو بھی بانجھ کر دیا اور حتیٰ کہ حضرت حود علیہ السلام نے جب خود ان کو سمجھایا اور یہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام نے انہی کی قوم میں سے میں سے تین شخص جو آپ پر ایمان لائے چکے تھے چھپ کر انہیں بھی ان کی طرف آپ نے بھیجا کہ چلو ان کے اپنے بندے انہیں سمجھائیں اور یہ ایمان لائے مان لیں تو تب بھی یہ نہیں مانے پھر آخر کار حضرت حود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب جو ہے وہ میں تمہیں عذاب کی خبر دیتا ہوں یاد رکھو کہ تم جس طاقت پر گھمن کر رہے ہو آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں یعنی خاص طور پر نوجوان اپنی جوانی پر بڑا گھمن کرتے ہیں بعض پیسے والے اپنے پیسے پر بہت زیادہ ناز رکھتے ہیں اور بساوقات بہت سے لوگ اپنے اپنی ظاہری ترقی پر اپنی ٹھاٹ بارٹ پر نازہ ہوتے ہیں یاد رکھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ کب کس پر کیا تدبیر غالب آ جائے یعنی عام سی بات ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان ہے انسان کو کوئی ایسا مرض ہو جائے یا ایک پھوڑا نکل آئے اور وہ پھوڑا جو ہے وہ صحیح ہونے کا نام نہ لے کتنی آپ دوائی دارو کر لیں کتنی اس کا علاج کر لیں اور وہ ٹھیک نہ ہو اگر اللہ نہ چاہے تو وہی دانہ جو چھوٹا سا ہو ہمیں ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی کمر پر جو ہے وہ چھوٹا سا دانہ ہوا اور اس نے جو نائے ویسی وہ بیٹھا تھا اس نے کنگا لیا اور کنگے سے وہ کھجا لیا اس شخص کے بارے میں میں نے سنا اس کی تصویر بھی موبائل میں مجھے دکھائی گئی کسی نے دکھائی کہ وہ کنگے کے جراسیم اس کے کھجانے سے اس دانے پر لگے اور اس کا دانہ بگڑنا شروع ہوا یہاں تک اس کا یہ حال ہوا کہ اس کی پوری کمر میں باقاعدہ سراخ ہو گیا تھا ہتنا بڑا اور اندر کا جو بھی کچھ تھا پیچھے سے وہ سب دکھائی دیتا تھا آپ اندازہ کریں کتنی تکلیف ہوگی تو انسان ہے کیا چیز بلکل کمزور مخلوق قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انسان کے بارے میں کہا ہے ان الانسان خلقہ حلوعہ کہ بے شک انسان کو بڑا کمزور بنایا گیا ہے اور انسان بڑا ضعیف ہے لیکن اس کے باوجود دیکھئے جب یہ اترانے پر آتا ہے جب یہ اکڑنے پر آتا ہے تو پھر یہ ہے تکبر ایسا کرتا ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرنے کھڑا ہو جاتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے پیسے کے بلبوتے پر ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں ہوتے سمجھنے کو سننے کو تیار نہیں ہوتے ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ قوم جن کا یہ ذکر قرآن کریم میں آیا ہے بار بار اس قوم سے عبرت پکڑنی نہیں چاہیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جو ان اقوام کا ذکر اس طرح قرآن کریم میں فرمایا ہے وہ کیوں کیا ہے ہماری عبرت کے لئے ہمیں سمجھانے کے لئے کہ دیکھو تم جو ہے وہ ان کاموں میں نہ پڑھنا لیکن افسوس یہ ہے کہ جن جن باتوں کی وجہ سے جن جن گناہوں کی وجہ سے جن وجوہات کی وجہ سے قومیں ہلاک ہوئیں ان پر عذاب آئے وہ سارے کام کام آج اس امت کے لوگ کر رہے ہیں پھر بھی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اے نبی آپ کے صدقے ہم نے آپ کی امت کو عذاب عام سے محفوظ فرما دیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ہم پر یہ رحمت ہوئی ہے کہ ان کے تفیل اللہ تعالی نے ہمیں عذاب سے عذاب عام سے معمون کر دیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے خوف ہو جائیں اور بالکل بے باک ہو جائیں بلکہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور ان قوموں کے یہ احوال پڑھنے سننے کے بعد ہم عبرت حاصل کریں اور بجائے کبھی بھی اپنے کسی بھی کام پر کسی معاملے پر طاقت پر پیسے پر اترانے کی بجائے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں آجز ہو کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالی کے نبی حضرت حود علیہ السلام میں جو ڈر آیا اور وہ کہنے تھے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّا ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اَوَا لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ کیا وہ نہیں جانتے کہ جس اللہ نے انہیں بنایا ہے ہُوَا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّا وہ ان سے طاقت میں بہت زیادہ ہے وَقَانُوا بِي آیَاتِنَا يَجْحَنُونَ لیکن یہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور اس طرح ان کے اس طاقت کے ناز نے انہیں ڈبویا اور پھر وہ مزاک اڑھانے لگے اللہ تعالی کی طرف سے جب حضرت حود نے کہا کہ بھئی تم یہ محل مناتے ہو یہ اللہ تعالی برباد کر دے گا تمہارے اس میں محلات کو تو انہوں نے بجائے اسے ماننے کے انہوں نے اور انکار کیا اور جھٹلایا اور عذاب سے ڈرنے کی بجائے وہ مزاک اڑانے پر اتر آئے پھر حضرت حود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب میں تمہیں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ میں تم سے بیزار ہوں میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم اللہ کے سوا جسے چاہے جس کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ سب مل کر میرا برا کرنے کی کوشش کرو اگر تم کر سکتے ہو اور یہ حضرت حود علیہ السلام کا موجزہ بیان کیا گیا ہے کہ اتنی طاقتور قوم کہ جو سارے اکھٹے ہو کر جو حضرت حود علیہ السلام کی مخالفت پر کھڑے تھے اس کے باوجود حضرت حود نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر یعنی آج اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی طاقتور کے سامنے جلدی سے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے ہمارے اوپر کتنے ہی ظلم ہو جائیں بساوقات دبکے رہتے ہیں اور اپنی ہی عزت بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے ہم لوگ سلنڈر کر دیتے ہیں لیکن اللہ کے اس نبی حضرت حود علیہ السلام نے بجائے ان کے آگے جھکنے کے انہوں نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں تم اور تمہارے جتنے شریک ہیں تم سب مل کر تم کتنے ہی طاقتور ہو تم سارے مل کر میرا ذرا برا کر کے دکھاؤ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون اور تم مجھے ذرا سا بھی محلت نہ دے فوراں کچھ کر سکتے ہو میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ انی توکلتو علی اللہ ربی و ربکم کہ بے شک میں اپنے رب پر اور تمہارے رب پر بھی بھروسہ کرتا ہوں تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور انہوں نے جب یہ ان کو چیلنج دیا تو وہ واقعی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ایک شخص ہو کر پوری قوم کو دعوت دے رہا ہے مقابلے کی اور پھر انہوں نے جب فتمایا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اگر تم نے میرے خلاف کوئی کاروائی کرنے کی کوشش کی اس سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمیں ہر حال میں تبکل رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات جب تک نہ چاہے ہمارا کوئی برا نہیں کر سکتا کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کوئی ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے جس کا بھروسہ اللہ پر ہوگا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا بس ڈرنے والے کو چاہیے کہ صرف اپنے رب سے ڈرتا رہے بس اور اس کے علاوہ اپنے اندر آجزی ضرور رکھے انکساری ضرور رکھے لیکن ڈر جس کو کہتے ہیں کہ خدا اور معبود کا جو خوف ہے وہ صرف اللہ کا ہی ہونا چاہیے جس طرح حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے وہ مجھے بچانے والا ہے ساری مخلوق اسی کی قبضہ قدرت میں ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا پھر آپ نے قوم کو عذاب سے ڈرائیا اور جب وہ نہیں مانے تو حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو کہ تم پر وہ چاروں طرف سے گھٹا چھائے گی چونکہ ان کے اوپر بارش نہیں برسی تھی یہ کرسے سے تو وہ جب بادل آنے شروع ہوئے تو وہ یہ سمجھے کہ اب تو ہمارے اوپر بارش برسے گی لیکن حضرت حود نے فرمایا تھا کہ یہ بارش نہیں ہے عذاب بن کر آ رہا ہے تمہارے اوپر اور فرمایا کہ جب انہوں نے عذاب کے بادل کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو جو ہے وہ ہم پر برسے گا لیکن حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ جس کی تم جلدی کر رہے تھے ہمارے لئے دردناک عذاب کی صورت اختیار کر جائے گی فرمایا کہ جس دردناک اللہ کے عذاب کا تم سامنا کرو گے یہ ایک ایسی آندھی ہے جو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی اور تمہیں الٹ کر رکھ دے گی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کی اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے پھر ایسی خوشک آندھی بھیجی کہ جس چیز پر سے وہ آندھی گزرتی تھی اسے گلا کر رکھ دے تھی یعنی جب کوئی چیز گل جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے تو جب وہ آندھی آئی تو جس چیز کو وہ آندھی چھوٹی تھی وہ اس چیز کو گلا کر رکھ دے تھی تو ان کے محل جو پہاڑ تھے وہ ڈہے پڑے سارے کے سارے اور ان کے جو ساز و سامان تھے سب گل سڑ کر وہیں یعنی ڈھیر ہو گئے مٹی ہو گئے اور اللہ رب العالمین نے پھر ان کے اوپر یہ سات رات اور آٹھ دن تک لگتار شدید آندھی چلائی یعنی ہمارے ہاں آپ دیکھئے کبھی آدھا گھنٹے بھی ہوا چل جائے نا تیز تو ہم دیکھیں کیا حال ہو جاتا ہے گھر جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں پورے کے پورے اور یہ ہوا کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجا اور ایسی شدید آندھی چلی جو آٹھ دن تک چلتی رہی اندازہ کیجئے کیا حال ہوا ہوگا اور اس وقت تو اس طرح پکے گھر نہیں ہوتے تھے یعنی سہراؤں میں بیابانوں میں انہوں نے پہاڑوں میں جو گھر بنائے ہوئے تھے اور جب پہاڑ پر ہوا چلے تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں اس میں گرد و غبار کا کیا حال ہوتا ہوگا اور اس طرح ان پر یہ عذاب آیا اور پھر ایسی بارش برسی جس کو وہ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے لیکن وہ آندھی بھی اور وہ بارش بھی ان کے لیے عذاب کی صورت اختیار کر گئی اور وہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہلاک کر دئیے گئے کہ وہ ہوا ان کے نتنوں میں گسی اور اس طرح وہ مسلسل عذاب کی وجہ سے گرتے چلے گئے اور یوں جو ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی عذاب سے ڈھیر ہو گئے سارے مار دئیے گئے مر گئے سب آٹھ دن کے بعد جب حضرت حود علیہ السلام وہاں سی چکے اللہ کے حکم سے نکل چکے تھے اور جب پھر وہاں پر آپ عذاب ہونے کے بعد جب وہاں تشریف لائے تو دیکھا ساری قوم وہ ہلاک اور برباد کر دی گئی ہے تو اس سے ہمیں ایک اور بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو برباد کرنا چاہے کسی کو فنا کرنا چاہے تو اس کے لئے کوئی مشکل نہیں وہ لمحوں میں فرمائے گا کن کہ بس ہو جا تو پھر اس کے حکم سے فوراں جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کا بھی مختصر تذکرہ سنیئے کہ یہ آئے قوم سمود کی طرف اور یہ سمود بھی حضرت سام کی اولاد میں سے تھے یعنی حضرت سام کے چند بیٹے تھے تو ایک بیٹے سے حضرت حود کی قوم تھی قوم عاد اور ایک بیٹے سے حضرت صالح کی قوم تھی قوم سمود تو یہ قوم قوم سمود کہلائی اور حضرت حود اور حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان ایک سو سال کا فاصلہ ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی عمر دو سو اسی سال ہوئی ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بھیجا تو آپ نے آ کر اپنے قوم والوں کو یہی بتایا کہ دیکھو میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ اور اس پر یقین رکھو وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے جھٹلایا اور اسی طرح یہ لوگ بحث میں پڑھ گئے کہ یہ جو ہے وہ ہم میں سے ہی ہیں یہ ہم میں سے ہو کر یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا اور جھٹلانے کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا اور نہ صرف نبی کا بلکہ انہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا کہنے لگے کہ ہم کسی خدا کو رہی ماننے والے پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے موجزہ طلب کیا کہ اگر آپ خدا کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی موجزہ دکھائیے درہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک موجزہ آتا فرمایا اور وہ موجزہ تھا اونٹنی کا موجزہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم موجزہ طلب کرتے ہو تو میرے رب کے حکم سے دیکھنا اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی باہر آئے گی جو گابن ہوگی یعنی وہ بچہ پیدا کرنے والی ہوگی اور اس طرح اس اونٹنی کا اس پہاڑ میں سے باہر آنا یہ تمہارے لئے حیران کن ہوگا انہوں نے کہا کہ اچھا کتابوں میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا اور دیکھا کہ واقعی اس اونٹنی پہاڑ میں سے جو ہے وہ ایک اونٹنی برامد ہوئی اور وہ اونٹنی بڑی ہی نرالی شان کی تھی جیسی اونٹنی ان کی قوم میں نہیں تھی جب وہ قوم باہر آئی وہ اونٹنی باہر آئی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام میں ان سے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب ان کی آزمائش شاہی اور فرمایا کہ ایک دن جو ہے وہ چشمے پیسے یہ اونٹنی پانی پیئے گی اور ایک دن تم ساری قوم والے پانی پی ہوگے روایت میں آتا ہے کہ وہ جب سارے لوگ ایک دن میں پانی پیتے چونکہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ پانی پیتے تھے اور پوری قوم جب پانی پیتی تھی تو وہ پانی ختم نہیں کر پاتے تھے لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام کی یہ اونٹنی جب اس چشمے پر آگر پانی پیتی تھی تو یہ اکیلی سارا پانی پی جاتی تھی تو یہ دیکھ کر جو ہے وہ ان کی قوم بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیسی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے کہ اتنا پانی یہ پی جاتی ہے روایت میں آتا ہے کہ پھر اس طرح انہوں نے اس پانی کے ختم ہو جانے کے ڈر سے اپنے پاس پانی جمع کرنا شروع کر دیا پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس اونٹنی کو تکلیف نہ دینا اگر تم نے تکلیف دی تو سمجھ لینا کہ پھر تم پر عذاب آنے کو تیار ہے اور جب انہوں نے یہ بات بھی نہ مانی چونکہ وہ تھے منکر اور وہ ہر بات کا انکار کرتے چلے جاتے تھے اس سے یہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو کسی سے بغض ہو جائے اور جب کسی نے کسی کی بات نہ ماننی ہو تو پھر وہ اس کے ایک نہیں ہر بات کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ کوئی صحیح بات بھی کرے گا وہ بات غلط لگتی ہے انہوں نے بھی یہی کہا اور یہی کیا کہ آخر کار انہوں نے اس اونٹنی کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے اس اونٹنی کی کوچیں یعنی اس کے ٹکھنے یا گھٹنے اس کے کاٹ دیئے جیسے ہی انہوں نے یہ کاٹا تو اللہ رب العالمین نے عذاب کی خبر سنائی اور فرمایا کہ اے صالح ان کو عذاب کے بارے میں بتا دو انہیں تین دن کی محلت ہے یہ تین دن میں جتنا نفع اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں اور اس کے بعد ان پر عذاب آنا شروع ہوگا اور پہلے دن فرمایا کہ تمہارے چہرے پیلے ہو جائیں گے اور دوسرے دن تمہارے چہرے لال سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور پھر چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور اس طرح واقعی ایسا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آنا شروع ہوا تو ان کے چہرے اسی طرح زرد پھر سرخ اور پھر سیاہ ہو گئے اور جیسے ہی ان کے چہرے سیاہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کونسا بھیجا زلزلے کا عذاب پوری زمین تھر را دی گئی اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے دوسرے پانچ میں پاکستان میں زلزلہ آیا اور اس طرح بھی پچھلے دنوں ترکی میں زلزلہ آیا اور جب بھی کہیں زلزلہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مکان کتنے مضبوط مضبوط روڈ بنائے گئے ہوں پل بنائے گئے ہوں کچھ بھی ہوں جب اللہ تعالیٰ زمین کو ذرا سی حرکت دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین جہاں پر وہ زلزلہ شدت سے ہو تو وہاں کچھ باقی نہیں بچتا سب کچھ برباد ہو کر رہ جاتا ہے اور جب اس قوم کے اوپر زلزلہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک چنگھار بھی ان کے اوپر بھیجی یعنی ایسی چیخ آئی ایک دم کہ ان کے کان سن ہو گئے بعض جب بات میں آئے کہ بہرے ہو گئے اور پھر اس کے بعد جب ان کے اوپر زلزلہ آیا تو اس زلزلے سے زمین پھٹی اور اس قوم کو پورے کا پورا اس کے اندر غرق کر دیا گیا اور اس کے اندر دفن کر دیا گیا اور اس طرح ان کے اوپر عذاب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قوم کا ذکر فرمایا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ جنگ کے سفر پر گئے تو اس مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو اس عذاب کی جگہ سے جلدی گزرو اور اس سے عبرت حاصل کرو تو وہاں سے جلدی گزرنے کا حکم دیا تو یہ جو ہے وہ ذکر روایتوں میں حضرت حود علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا مختصرا ملتا ہے اور یہ دونوں نبی بڑے یعنی صاحب موجزہ نبی ہیں اور ان کی قوموں پر عذاب آیا اور ان کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تذکروں سے ان واقعات سے ان انبیاء کی امتوں پر آنے والے عذابات سے ہم بھی عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بجائے اکڑنے کے بجائے تکبر کرنے کے اس کی بارگاہ میں آجزیوں ان کے سارے اختیار کریں اور اسے توبہ کرتے رہے ہیں اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے محفوظ فرمائے اللہ کریم ہم سب کو اپنی آفیت میں اپنی سلامتی میں رکھے اور ہمیں ہر مسئیبت سے محفوظ فرمائے